اسلام علیکم دوستو کیا حال جانے ہیں آپ کے یہ میں آپ سے اپنا سپائٹر پرانٹ شیئر کر رہی ہوں جو ایک ہینگنگ باسکیٹ میں لگا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی گروت کتنے اچھے سے چل رہی ہے بے شمار رنرز ہیں اور پرانٹ بہت خوبصورت لگ رہا ہے لیکن اب اس کو ریپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ کہ اس کی روز جو ہیں وہ باؤنٹ ہو گئی ہیں اور باسکیٹ جو ہے وہ بھی تھوڑا خراب ہو گئی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے وہی شیئر کروں گی کہ اس کو ہم ریپورٹ کس طرح کریں کہ اس کا جو آپ رنرز ہیں وہ ضائع نہ ہوں اور ہم اس کی جو روز بڑھ چکی ہیں ان کو بھی کٹ کریں یہ دیکھیں میں نیجے سے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی روز جو ہیں کس قدر پھیل چکی ہیں نیجے سے اتنی زیادہ باہر آ رہی ہیں تو اس کو ہم سب سے پہلے نکالنے کی کوشش کریں گے باسکیٹ میں سے اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو روز باسکیٹ میں سے باہر نکلی ہوئی ہیں ان کو ہم کٹ کریں گے کیونکہ یہ نیجے سے اس کی موجودگی میں ہم اپنے پلانٹ کو اس باسکیٹ میں سے نہیں نکال سکیں گے تو یہ تمام روز جو ہیں پہلے نیچے سے کٹ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اوپر سے اس کو لہدہ کرنے کی کوشش کریں گے سپائیڈر پلانٹ بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس کی خوبصورتی ہر صورت میں دیکھنے والی ہوتی ہے آپ نے اس کو پوٹ میں لگایا ہو زمین میں لگایا ہو لیکن ہنگنگ باسکیٹ میں تو بہت انتہا خوبصورت لگتا ہے اور بہت پاپولر ہاؤس پلانٹ ہے دیکھیں کس قدر روز اس کی نکلی ہیں اس کے بعد اس کو نکالنا ہے اس طرح احتیاط سے کہ اس کی جو بیبیز ہیں وہ ضائع نہ ہوں کیونکہ اس کی پلانٹ تو خوبصورت ہوتا ہی ہے لیکن جو رنرز ہیں اس کے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں یہ دیکھیں اس کا روٹ پول جو ہے دیکھیں کس قدر جو ہے بڑا ہو گیا اور اس کو بھی میں تھوڑا سا احتیاط سے نکال لوں گی کیونکہ اس کے بہت سے لیف جو ہے میں نے ریموف کیے ہیں جو تھوڑا سا بھرن ہو گئے تھے کوئی ٹوٹے ہوئے تھے تو ان سب کو میں نے ریموف کر دیا ہے اور اس کے بعد اب یہ باسکٹ بھی اس میں سے نکلنے کی کوشش ہی ہو رہی ہے نکل جائے دوری جو ہے اس کی تھوڑا علج گئی ہے تو اس کے بیبیس کو بچاتے ہوئے احتیاط سے اس کو بھی ہم نکال لیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو اس کا جو روٹ بول ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہوگی اس کو تھوڑا سا ہمیں کٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جو میں نے باسکٹ لی ہے وہ بھی تھوڑی چھوٹی ہے یہ والی جو باسکٹ تھی یہ تھوڑی بڑی تھی لیکن جو دوسری ہے وہ اس سے چھوٹی ہے تو اس کے لیے بھی کٹنا ضروری ہے اور ویسے بھی اس کی روٹ اتنی زیادہ پھیل چکی ہیں کہ باسکٹ میں پھر ہم مٹی جو ہے وہ نہیں ایڈ نہیں کر سکیں گے یہ دیکھیں اس کی جو روٹ بیٹا ہاشا ان کو ہم اب کٹ کریں گے ایک نائف کی مدد سے اچھوٹی لے لیں کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں اچھا اس کی روٹ جو ہے کٹ کرنے سے تھوڑا سا پودا جو ہے آپ کہہ لیں کہ سیٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس کے لیے تھوڑا ڈل ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ہی دنوں میں دوبارہ یہ اپنی پہلی پوزیشن میں واپس آ جاتے ہیں تو اس کو ہم اچھی کافی زیادہ اس کے مجھے کاٹنے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ دن لے لے گا پلانٹ جو ہے اپنی سٹریس سے نکلنے میں تو ان کو ہم کٹ کریں گے سوائل جو ہے میں نے اس کے لیے سینڈی سوائل یوز کرنی ہے بچ میں کارڈنگ ایٹ کرنا ہے پہلے جب میں نے یہ پلانٹ لگایا تھا تو اس میں صرف گارڈنن سوائل تھی اور اس میں کھا تھی میرے پاس کوکوپیٹ نہیں تھی لیکن اس دفعہ جو ہے میں اس میں کوکوپیٹ بھی ایٹ کروں گی کیونکہ ہنگنگ باسکیٹ میں اگر کوکوپیٹ آپ ایٹ کریں تو بہت بہتر رہتا ہے کیونکہ لائٹ ویٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہے کارڈنگ ہے سینڈی سوائل ہے کوکوپیٹ ہے تین چیزیں اس میں اچھے سے مکس کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے دوسرے ہنگنگ باسکیٹ میں لگا لینا ہے یہ آگئی ہماری ہنگنگ باسکیٹ اس کی جو ڈوری ہے وہ میں نے تبدیل کی ہے جو پہلے والی ڈولی تھی وہ بہت چھوٹی تھی اور مجھے اس سے تھوڑا سا اس طرح ہنگ کرنا تھا کہ ذرا نیچے تک آئے تاکہ اس کو مجھے پانی دینے میں آسانی ہو جائے تو ڈوری اس کی میں نے تبدیل کر لی ہے اور ہنگنگ باسکیٹ میں اپنا یہ سپائیڈر پانڈ جو ہے یہ میں اس میں لگا رہی ہوں کف ہی زیادہ روٹ میں نے اس کی کٹتی ہیں تو ہنگنگ سپائیڈر پانڈ جو ہے روٹ پانڈڈ ہو تو اس کے بیبیز جو ہیں وہ بے تہاشا ہوتی ہیں اور اس کو روٹ پانڈ ہونا پسند ہے چھوٹے اس کو پلانٹر میں لگائیں تو بھی اس کے رنرز جو ہیں بہت زیادہ نکلتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باسکیٹ بھی قدرے چھوٹی ہے اور اس میں آوریڈی پہلے ہی بہت سے رنرز ہیں تو اگر آپ کے پاس بھی ہنگنگ پلانٹر ہے تو آپ اس میں بہت بڑا سائز کا نہ لیں تاکہ آپ کے بیبیز جو ہیں جو بہت زیادہ پروڈیوز کریں امید ہے آپ کو میری آج کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نئے بھولنا پھر ملاقات ہوتی ہے کسی اور پلانٹر کے ساتھ کچھ اور انفارمیشن لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ